جہاں دھوکہ دڑی سے بچنے کے لیے بینکوں نے ایک نئی شروعات کی اب انگوچھا لگائیں گے تب ہی ایٹی ایم سے پیسے نکال پائیں گے رائپور میں پین بی کے طرف سے کی گئے اس نئی شروعات سے اپنی بینک خاتوں سے صرف آپ ہی پیسے نکال پائیں گے آپ کے پریبار والے یا رشتہ دار بھی اب آپ کے ایٹی ایم سے پیسے نہیں نکال سکتے بینک ایکاؤنٹ آدھار سے لنکھ ہونے کے ساتھ ہی کچھ ایٹی ایم بھی آدھار سے لنکھ کر دیے گئے ہیں اسے اب بینہ تھم بیمپریشن کے ایٹی ایم پیسے نکالنے کی پروسس کو آگے نہیں بڑھائے جائے گا رائپور میں چھوٹا پرا میں اس کی شروعات پنجاب نیشنل بینک نے کی ہے پین بی کے ایٹی ایم میں پین ڈالنے کے بعد تھم بیمپریشن کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آگے کا پروسس ہوگا بینکنگ ستروں کے نصار جب سبھی خات ادھار کو سے بینک ایک آنٹ ادھار سے لنکھ ہو جائیں گے تب تھم بیمپریشن سبھی ایٹی ایم میں آنیواریا خوچائے گا اسے بینکنگ فروڈ سے بجا جا سکے گا اور بینک کھاتے یہ سرکشت ہو جائیں گے ایٹی ایم کے جاریے فروڈ روکنے کے لیے پین بی نے نئی پہل کی ہے اور نئی پہل کے تحت جس کے نام کا ایٹی ایم ہوگا وہی جو ہے بینکنگ کے ایٹی ایم سے پیسہ نکال پائے گا راج دھانی کے ایک ایٹی ایم سے اس کی سروعات کی گئی ہے اور یہاں پر اس ایٹی ایم میں ایٹی ایم کارڈ ڈالنے کے بعد سکرین پر تھم بیمپریشن کے جگہ آتی ہے وہاں پر تھم بیمپریشن کرنے کے بعد جو ہے آگے کی پرکریا شروع ہوتی ہے اور یہاں پر آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ تھم بیمپریشن لگانے کے بعد ہی آگے پیسے نکالے جا سکتے ہیں یہ پہلا بینک ہے جس نے رائے پوزی کی شروعات کی ہے جس کے نام کا ایٹی ایم ہوگا اس کے تھم مبریشن کے بعد ہی پیسے نکالے جائیں گے کیونکہ ایسے بہت سارے کیسے سا رہے تھے جس سے ایٹی ایم کے جریہ فراڈ ہو رہا تھا تو یہ پہل کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ فراڈ سے بجانے